پنجاب دیاں پرموکھ سیاسی تے سماجک خبران دے ساڑے اس خاص بولٹن پنجاب اس ویلے دوچ تو آڑا سواگت ہے میں ہاں جگدیش سندو بولٹن دی شروعات کر دیاں نفجو سنگھ صدو دی چندگڑ وکھے کیتی گئی پریس کانفرنس دوں اس پریس کانفرنس دے رہی نفجو سنگھ صدو نے بی جے پی دی کے اندر سرکار دے اوپر تکھا سیاسی نشانہ وینے آئے صدو نے کیا ہے کہ بی جے پی پردان منتری سرکھیا ماملے نو لے کے سیاسی لاہا کھٹن دی کوشش کر رہی ہے اس موقع انہ نے بی جے پی اوپر پنجابیانو بدنام کرن دے الزام وی لگائے نے صدو نے کیا ہے کہ بی جے پی دی فیروزپورواری ریلی دے وچ بے حد کٹ لوگ پہنچے سان آتے بی جے پی شرمندگی تو بچن دے لیے جہا سیاسی ڈراما کر رہی ہے اورنا کیا ہے کہ سرکھیا دا بہانہ بنایا جا رہا ہے اورنا کیا کہ پی ایم دا سڑک دے رستے جان دا کوئی پلان نہیں سی آتے او سے ویلے اے پلان بنیا جس تو بعد رستے دے وچ پردرشن کاریاں دوارہ پردرشن کیتا گیا ہے نفجو سنگھ صدو نے کیا ہے کہ بی جے پی دوارہ پردان منطری دی سرکھیا دے وچ کھامیانو لے کے سیاسی ڈراما کیتا جا رہی ہے آتے ووٹا دے وچ لہا کھٹن دی کوشش کیتی جا رہی ہے اورنا کیا کہ سوبے دے حالات بلکل ٹھیک نے دے ووٹا نیڑے ہی حالات خراب کرن دی کوشش کیوں کیتی جان دی ہے اے ایک وڈا سوال ہے اور پنجاب دے حالات بلکل کوئی خراب نہیں اے پنجاب دے حالات ایلیکشن دے نیڑے آکے کیوں خراب کرن دی کوشش کیتی جان دی ہے پائی اے جدو مینہ دیڑ مینہ رہی ہے دا ہے اوہ دو ہی کیوں محول خراب ہوتا ہے اوہ دو ہی کیوں سو ماند دوبتے وچے کھٹا پاؤن دا پریاس ہوندا ہے پاؤنے پانچ سال سب کچھ ٹھیک رہے دا ہے پھر بمپ مل گیا جی پھر خلانہ مل گیا جی چمکانہ مل گیا جی چانے ہاں اسی کیوں کہہ رہے ہیں ایک راج نیتی ڈرامے باجی راج نیتی لاب لین وستے دوسرے راجیاں وچے لاب لینے سے رچی گئے یہ دا سبوت دے رہے ہیں دیشدر رکشا منتری راجنات سنجی چنانوی جن سبھانے ویچ بینہ موقع گوائے بینہ سمیں گوائے ایس مدینوں رکھ دینے ہوں کہن دینے کی پنجاب ویچ پردھان منتری جی نال اے ہویا ہے اونا دی ہتیاں اونا مارندی اونا دی اوپر اٹھان دی کوشش ہوئی بچ کے آگے تو جد دیشدر رکشا منتری سمیدھانی پت دی زمیداریاں چھوڑ کر بھاجپا جن سبھاوہ میں چاہے مدین دوسرے راجیاں چھو ٹھان لگ جائے اور ووٹ منگن لگ جائے تیہ ثابت ہو جاندہ ہے کہ اے پوری راجنیتک لاب وستے رچی گئی راجنیتک ڈرامے باجی ہے اور اے اینا دے بھاجپا دینے تاوا دے راجنیتک منچہ تو اے گانل رکھے جانا شروع ہو چکا ہے اگر اے گھمبیر معاملہ ہے راجنیتی اگر نئی ہونی چاہیے تو اسی امید پہلا کرنیاں سرکات بیٹھے ہوئے داوا کول سمیدھانک پدھتے بیٹھے سب تو پہلا پھر توسری راجنیتی بند کرو مدہ گھمبیر ہے گھمبیردانہ سپریم کورٹ زنوائی کر رہا ہے وردی کاروائی مدین چاہیے لیکن راجنیتی ہے ادھر بی جے پی دے سانسدہ والوں دلی وی کھے کانگرس دے خلاف مون ترنا دیتا گیا ہے اس ترنے راہی بی جے پی سانسدہ والوں کانگرس دے اوپر تکھے سیاسی الزام لگائے گئے نے پردان منطری دی سرکھا نو لے کے بی جے پی آگوان والوں چنتا دا اظہار کیتا گیا ہے بی جے پی آگو دشانت گوتم نے اس موقع اپنے بیان دیتے نے اس موقع بی جے پی دلی دے پردان آدیش گپتہ دا بیانوی سامنے آیا آج سنن لینے یا انہ دوہا آگوانے کی کہ ہے ہماری مانگ یہی ہے کہ یہ سرکار جب جب کانگرس راج سے الگ ہوتی ہے آراجک ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر پنجاب کی جنتہ نے من بنا لیا کہ موڈی جی کو لانا ہے جس پرکار سے بھاری بھرکم بھیر آ رہی تھی اور یہ کانگرس لگا آتھار جس پرکار سے ہنساتمہ گھٹناوں کے اندر لپٹ ہوتی جا رہی ہے یہ دیش کے لیے ہانی کاراک ہے لوکتنٹ کی حدہ ہے سویدان کی حدہ ہے اس لیے ہم یہاں پر بیٹے ہیں کہ ان کو صدبدی بھی دے اور ہمارا نیتورد جو جو ڈیسائیڈ کرے گا اس پر ہم چلیں گے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی کے پاس پہنچ گئے تو جو آندولان کاری تھے وہ پہنچے تھے اگر دور سے وہ رشاکتمند طریقے سے ان کو روکا جا رہا تھا وہ اپنا آندولان لڑا کرتے یہ ساجیس ہے سٹھیانتر ہے جواب وہ دینا ڈی جی پی ساتھ میں کیوں نہیں تھے ہوں میں ان کے جو سیکٹری تھے وہ ساتھ میں کیوں نہیں تھے کلینس دینے کے بعد میں کیسے آورود پیدا ہو گیا اور وہاں پر آورود پیدا ہو گیا جہاں ویزیولٹی پاکستان کی ایزی تھے اس سے کانگریس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ادرج پنجاب دے ویچ سارے جلیاں دے ویچ بی جی پی ولوں روز پردرشن کیتے گئے بی جی پی ولوں ڈی سی دفتران دے اگے روز پردرشن کر کے صوبہ سرکار دے خلاف نارے بازی کیتی گئی ہے بی جی پی ورکرا ولوں الزام لگائے گئے نے کی صوبہ سرکار ولوں پر دانمنطری فیری دوران سرکھیا دے صحیح انتظام نہیں کیتے گئے امری ساروکھے وی بی جی پی ورکرا ولوں تکھا روز پردرشن کیتا گئے کوئی نندر بھائی موڈی جی دے ریلی راد نہیں ہوئی جان بوجھ کے رد کروائی گئی ساڑھا جو ورکر پانچ ایک دو یار بائی نو اپنے ہرمن پیارے نیتا نندر بھائی موڈی جی دنیا دے ہرمن پیارے میں اس دیدے پردار منطری نے اونا دی ریلی نو سنن واسطے دو لکھ تین لکھ بندہ کٹھا ہو رہے اسی فروش پوچ اور ایک بھگلاچ ویچا آگے کانگرسیاں نے اسی چندی سرکار نو برکاست کردن واسطے چندی سرکار دے ہوں ایک جگان واسطے سارے دیدے پردار منطری یہ تھے سرکت نہیں آگے ایک پردار منطری دیشتہ اس پنجاب دیوچا کے سرکت نہیں آگا اونا دن پندرہ بھی منٹر کا فلائی ہوگا تو روکے رکھنا اور سید لگنی اسی بڑے ہتاش ہوئے ہیں بڑے نراش ہوئے ہیں اسیزنو لے کے چندی سرکار نے بہت گلت کیتا سارے دینال سارے انہیں حرمن پیارے نیتا سارے پہردہ دے حرمن پیارے نیتا دور دیشان بھی دیشان چوہ انہیں حرمن پیارے ہیں انہانا اس طرح بھی حار کیتا انہانا دیسے کیوٹیچ گلت انہاناں سہی رستانی انہانے پروائیڈ کیتا مرد ساپ ودیا رستانی دیتا ادھر روپڑ دیکھے ہوئی بی جے پی آگوان تے ورکران والوں صوبہ سرکار دے خلاف روز پردشن کیتا گیا راستر پتی دے نام ایک میمورنڈم دیتا گیا بی جے پی ورکران تے آگوان والوں پر دانمنطری سرکھے دے وچ ہوئی خامین اولے کے روز ظاہر کیتا گیا اس معاملے تے کاروائی کرن دی مانگوی کیتی گئی ہے پردشن ہے جی ساڑے مانیوگ پردانمنطری جی پانچ طریق نو پروگرام سے گا انہوں کو ساجشتے تھے پروگرام نو جیوپڑائز کیتا گیا ڈسرپٹ کیتا گیا گسے دے وچ جیڑا ہے جی اپنا پروٹیسٹ دے تھے جیڑا ہے گا اور اپنا مانگ پتر ہے وہ ایس دی ام صاحب نو دیتا ہے مانگ پتر دیتا گیا مانگ پتر ہے جی کی مانگا رکھیں گیا پردانمنطری تک دیش دی گریمہ دیتا گلپ ہاتھ پونڈ دی کوشش کیتی ہے سو اے سرکار جیڑی ہے ختم ہو چکی ہے سرکار نو دیس میس کر کے امیجیٹلی پریزیڈنٹ رون لاؤنا چاہیے دیکھو جو مانجوگ پرائیم مینسٹر صاحب دی آمن دیوتے جیڑے سکیوٹی نو لے کے انہا نے ایروس بجوے ترنا دیتا سی انہا نے اپنا میمورنڈم دیتا مانجوگ پریزیڈنٹ آف اینڈیا دے نام ہسیں پروپر طریقے دن آڑ یہ جیڑا میمورنڈم میں ہم انہا کو لے کے مانجوگ ڈیسی صاحب رہی ہے سی انہا نواز پوجہ دا کر دیں گے آم آدمی پارٹی دے پنجاب پردان آتے سنگرور تو ایم پی پگوانت مان نے مانسہ دکھے آج ایک وڈی سیاسی ریلی کی تھی ریلی نو سنبودن کر دیا پگوانت مان نے صوبہ سرکار آتے شرومنی اکالی دل دی سرکار اوپر تکھے الزام لگائے نے پگوانت مان نے کیا ہے کہ صوبہ دے وچ بے رزگاری نشاہ آتے گریبی ورگیاں مشکلہ نہیں آتے آم آدمی پارٹی دی سرکار رہونتے اجایاں مشکلہ نو دور کر دیتا جاوے گا آم لوگ گریب ہوئی یاندے ہیں لیٹر امیر ہوئی یاندے ہیں لیٹر موجہ کرنے لوگ پکھے مارنا اے جانا چر نہیں چلدا ہوں گا اے جانا دیر نہیں چلنا صوبیرو دو تین گلہ سانجیاں کروں گا آج ساڑھا نوجوان بے رزگار ہے آج ساڑھے تھی ہیں پوتھر روز کئی جہاج پر کے اپنی ترکی شھڑ کے اڑھاری مار جان دینے بڑیشانو ماں پہ بھی کہن دیا ہے چھے بینڈ سات بینڈ لے پوتھر نکل جائے تھو نہیں تاں گالت سنگدہ شکار ہو جنگا اینی سونی ترتی اینی اپ جاؤ ترتی شہید اعظم پگت سنگدہ دی ترتی بابا گرنانک دیو جی دی ترتی ہزی چھاڑ کے پاس رہے ہیں کارنا سنو مورے کچھ نظر نہیں ہوں دا سنو مورے دشدہ ہی نہیں کچھ بھی کی کرانگے میرے بیرو دل نہ چھڑے ہو کسے اور نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا مجھے آپ نے اپنویں ٹھیک کرنا پہو میں خوڑے نڑبارہ کردہ ایک بار ہی اچھاڑوں پھیر دیو دو ہیار بھائی ہیاری فر بریانیاں بوٹھتانچا صفائی کردےو ایسے ترتی تے پنگڑے پیندے میں دکھاؤں تھا عام آدمی پارٹی دے آگو کومر ویجے پرتاب سنگھ نے پردان منتری دی سرکھا بارے اپنا تازہ بیان جاری کیتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ پردان منتری دی سرکھا اسے صوبے دی زمیں واری ہندی ہے جس صوبے ویچ پردان منتری دورے تے ہندے نے اس موقع انہوں نے صوبہ سرکار دا سرکھا دے قنون ووسطہ نو لے کے کراؤو کیتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ صوبے دے ویچ قنون ووسطہ ٹھیک نہیں ہے اس موقع انہوں نے کیا ہے کہ صوبے دے ویچ فری آتے فیر الیکشن ہونے چاہیے دینے دیکھو ہندہ کی ہے جو پردان منتری ہندے نے راست پتی ہندے نے جہاں کسے اسٹیٹ دے گورنر ہندے نے جہاں کسے بھی اسٹیٹ دے چیف منسٹر ہندے نے کسی اور اسٹیٹ دے بھی جان دینے تیک پروٹوکال ہندہ ہے کیونکہ وہ چیف منسٹر وہ پرائیم منسٹر وہ پریسیڈنٹ وہ گورنر وہ کسے پولیٹیکل پارٹی دے نہیں ہندہ ہے جہاں چیف منسٹر پرائیم منسٹر وہ دے تے آگے تو وہ سارے دے ہو جان دے نہیں تو انہ دے مان ستکار انہ دے سکورٹی کرنی یہ سارا اسٹیٹ گورنمنٹ دے کام ہندہ ہے اس دے کوئی راجنیتی نہیں ہونے چاہیے بیجے پی راست پتی شاکن دے مانگ گار رہی ہے نہیں دیکھو بیجے پی جو کر رہی ہے میں دیکھو جو پروٹوکال دے گل ہے میں وہ کر رہے ہاں جی جدو سرکار ہے ہی نہیں سرکار نادی چیز ہی نہیں ہے سرکار ایک جسٹ نہیں کر دی ہے تب ہمیں جو مانگ کر لو اسی تا کوئی مانگ کر دے نہیں نی اسی مانگ نہیں کر دے کیونکہ نہ اس جوگے نے کہ اسی مانگ کر سکیے نہ اسی امید کر سکتے الیکشن ہونا چاہیدہ ہے جی دیکھو اسی راشت پتی شاہن لگو کر کے ہوئے جب ایسے ہوئے ایسے ہوئے اور راٹی پتی سحسن دے تہت سنو تو سہی میری گل پوری ہو لین��و جو راٹی سحسن لگو ہن دا ہے تاں بھی وہی افسر ہن دنی اور جو پارٹی سینٹر دی بچ ہن دی ہے انا در آج ہو جاندا ہے انڈائریکٹلی جو پارٹی سینٹر دی بچ ہن دی ہے اس پارٹی در آج انڈائریکٹلی ہو جاندا ہے تے جدون نارمل جڑی سے کار..... شروبری اکالی دلدہ پردان سکبیر سنگھ بادل دا بھی پردان منتری دی سرکھا نو لے کے پرتی کرم سامنے آیا سکھ بیرزنگ بادل نے کیا ہے کہ سوبے دے وچ کنون آتے سرکھا دی ووستہ ٹھیک نہیں ہے سوبے دی پولیس دا قنون ووستہ دے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے سی میں کہہ سکتا ہے کہ پنجاب سرکار نا دی کوئی چیز ہی نہیں ہے سکھ پنجاب وچ پولیس دا کوئی کنٹرول نہیں لائن آٹر خراب ہے گنڈا گردی دا راج ہے سی پرائیم نیسٹر دی سیکیورٹی سب تو امپورٹنٹ ہے دیکھو دیش دے پردان منتری ہیں تھوڑے کتنے بھی ڈیفرنسز ہون کسے نال پر پردان منتری پردان منتری ہوندہ یا سی ایم چیم منسٹر چیم منسٹر ہوندہ ہے تو ایس کر کے بیسکلی کانگریس دی سرکار نلائک چیم منسٹر پنجاب دا بلکو نہیں کوئی راشتر پر دی لاج نہیں لگنا چاہی دا ادھر اوپڑ وکھے کانگریسی آگوان ولوں پریس کانفرنس کر کے بی جے پی دے اوپر الزام لگائے گئے نے کی بی جے پی ووٹاں دے لے ہی صوبے دے وچز سیاست کر رہی ہے انہا کیا ہے کی صوبے دے واسیاں نو اپنیاں منگا نو لے کے سرکار خلاف پروٹیسٹ کرن دا عدکہ آ رہا ہے اتے اس مدے نو بے وجہ ہی سیاسی لاہا لینڈ دے لے اچھالے آ جا رہے ہیں دیکھو پرائیم نیسٹر جی دا جیڑا ٹور پلان ہے جیڑا ٹی پی ہے جیڑا نو دا ٹور پروگرام ہے انہاں کتے سڑک دا جے کرنے کی تا گیا سی جدو ساڑھی نیائے پال کا موقع دے موقع فیصلہ کر دی ہے چاہے ہو کسے بھی طرح دا انہاں نے موقع دے موقع انہاں پتا سی کے پنجاب دے کی محول ہے اے ہو جی ایجیٹیشن کتے دنیا اچھنی ہوئی سات سو شہادتان دے گسے دوں چال رہے لوگ جدو سڑکہ دے بیٹھے ہون اور پرائیم نیسٹر صاحب اپنے ٹور پراغرام تو بار آ کے سڑک دے آجن جے اتھے سیکیورٹی لیپس ہے جا سیکیورٹی لیپس ہویا اُدھا نرنے جانچ ایجنسیاں کرن گیا اور مانیوک مکمانتری جی اس کا لوں کہنے ہیں ساڑھی سرکار اس کا لوں کہہ رہی ہے کہ جیدہ کسور ہویا اسنو سجا ملے گی اُدھا دو دن بعد رجالت آجے گا جی جیڑہ بھی سیکیورٹی لیپس دے اندر دوشی ہوئے گا اسنو اسنی سجا ملے گی ہوئی کا لگ پاٹ ہے لیکن سمچے پنجابیاں نو بدنام کر دینا کہ میں جندہ بچ گیا اس گلدہ جڑا دکھ ہے وہ سارے پنجابیاں نو لگا چاہے وہ دیش و دیش تو بار بیٹھے سی چاہے وہ اپنے کا رج بیٹھے سی کیونکہ پنجابی سبیتہ دے اندر پنجابی پرون چاری دے اندر پنجابی سہجوک دے اندر جی جوان جی کساندہ نارا جو دو لال بادر شاہستری جی نے دیتا سی تاو اینا پنجابیاں نو دیتا سی روپڑ دے وچ منی بس اپریٹران دے ولوں سرکار دے خلاف تکھا روز پر درشن کیتا گیا منی بس اپریٹران نے سرکار دے خلاف اے الزام لگائے نے کی سرکار ولوں بینا دسے ہی انہا دے روٹ بدل دیتے گئے نے جس کارن انہا نو آرتھک نقصان دا سامنا کرنا پیرے آئے انہا کیا کی سرکار مڑ تو راد کیتے گئے روٹا نو بحال کرے اس موقع منی بس اپریٹران نے سنگارشت تکھا کرن دی سرکار نو چھتاو نہیں دیتی آئے انہا نے بینا ساڑے پریٹرانو لوٹ سو دیتے ہیں بینا دسیاں پچھیاں سب غیر ساڑیاں مینیاں بساں دے ٹیم ٹیول دے بچوں گڑیاں باہر کٹتیاں نے انہا مرنہ گال کی تیزی اس ہی واقعہ کے جلیاں دے بچوں روپڑ دے بچ آ جائے ہیں آج آج آسی جیم صاحب نو ملنا سی وہ نہیں ملے آٹ کی سازنا میرے پھونتے گال دو ہی ہے ساڑی جتے بندی بلوں سارے پرشاشن نو تے پنجھاو سرکار نو بینتی ہے کہ موڈ ساڑا پرانا ٹیم ٹیم ٹیوڈیاں انہوں باڑ کیتا جاوے جنہاں کیتا تے سانو مجبوری کارن شڑکاں دے اونا پوے گا پروانا سمیتے ہیں کارن کی مندیوں کیوں پٹے گیا کیا ٹیکس ٹوپسا کارن تکیش آئی بڑے کر آنیاں گڑیاں باندھ کرنیاں روز جاپاں سنڈے ہیں سارے میڈیا دو بیچارے ہیں موڈیاں اے مافیا جی مافیا جڑے آگے ہو نا یہ گڑیاں چلنڈیاں جڑے گریو لو اکسی جن نے ایک پنجھ پنجھ تی تی لاکھ رپیاں لاؤ گے چالی چالی سال ہو گیا ایک آپریٹر نو چالی سال جڑے بندے نے منی بس دے کم کیتا وہ چالی سال دی امر پوکے ہو گاڑی کتے کام کرو گاڑا جا گے پرمڑ ساڑے انہیں بینا پشیاں پرمڑ ساڑے ویلڈ بھی کئی پرمڑ ساڑے دو یا تی تک ویلڈیا جی ایم صاحب نے دابے مار کے ساڑیاں گڑیاں اسے کھلا رہتیاں نادپر صاحب نے ایک آپریٹر دیا ساڑیاں دو گڑیاں نے جی ایم صاحب نے اپنا رو پڑا لیا انہیں گڑیاں ساڑیاں کھلا رہتیاں ساڑے کو پروف ہوئے گا سوبے ویچ دو ہزار بائی دیاں پی دانسابہ چونہ نزدیک نیت اس نو لے کے چونہ دے ویچ استعمال ہون والی پرچار سمگری بنان والیاں کمپنیاں دا کام بھی زور آتے ہیں لو دے آنا بکھے بھی ایک جی ہی کمپنی دا کام پورے زور دے نال چل رہے ہیں کامے لگاتار منت کر کے سیاسی پارٹیاں دی ڈیمانڈ پوری کرن دی کوشش کر رہے ہیں سو اس فیکٹری دے ویچ ساریاں ہی پارٹیاں دی پرچار سمگری بنائی جان دی ہے اس دے ویچ بینر پوسٹر آتے ہور کئی طرح دی پرچار سمگری بنائی جان دی ہے ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہے پر کووڈ دے آ دو سال دنگن کر ہر ایک در دے محول چے نکل دا پہا ہے چون پرچار تو آنے سامنے ڈیٹاں کئی پارٹیاں ساری کینڈ ڈیڈی ڈکلیر بھی کرتے ہیں انہوں نے شروعات تا کر لی ہے جنہی وڈے لیول تک کام چل دا تھی ہجے انہوں نے سلو چل دیا سپیڈ ہونے پکڑی نہیں ہے جو کہ کچھ ہاتھ سالے سارے نیتاں ان کٹھے ہیں انہیں لگ دا حقیقت چوی نیتاں کٹھے ہونے نہیں اسی تحید دعا کریں گے سارے کو لکھ سار کہی ہوندہ ہوندہ بھی تین تین چا چار پارٹیاں دے مجودہ جدہ ایلیکشن لڑ رہے ہیں انہیں انہوں نے وچار اپنے اپنے نہیں میں پہلا ہمیں گل کہتی مت دا دان اسی دینا ہے مت دان جدو اپا دینے اپنی سوچ دیکھو ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے اپنے جو دو بیچے مت دان دا بہت بڑا رول دیا ہے کینڈیٹ بھی اپنے ارگی نہیں پر اسی دہ ہی دعا کرتے ہیں جدہاں ساڑے کو لیتھے کٹھے ہو کے پیارنا رکھے بھی چاہ بھی پی کے جاندے ہیں روٹی بھی کھا جاندے ہیں سارے پائچر کے طورتے جو تو اپنے وہ فیلڈ چھوں دنے پھر دوچھے ایک دوچھے ایک دوچھے انہوں کوس دے ہیں مدر ہر جگہ نہیں کوس دے ہیں ایسی کمیں ایک شتری ہے سارے نیتہ ایت سے آگے کٹھے ہوندے ہیں ترون پرنٹر لوگ دے آنا ساڑی جلی انڈسٹری ریچ فیکٹری ہے اے پہلے بائیس سال تو لیکشی مٹیریل دا کم کر دے آ رہے ہیں سارے کلوٹی کے ایسی فیکٹری ہے جیدے بچھ ہر مٹیریل چاہی ہو ہولڈنگ دیا چاہی پوسٹر ہے چاہی بینرز نہیں کش آئیٹم سے دیا ہیں جنی انڈیا چاہی چار پانچ بندے ہی بنانے ہیں نورتھ نڈیا دا سانو گڑا مشینری سارے گو لگی ہوئی ہے پرماتمای مہا بغلا مخیل کرپا ہے وہ دے شیرواننا سارے دیا فیکٹری دا پورے نورتھ نڈیا چینا ہے کیسے پرکار کٹ آؤabilnel میں چھلا گیا۔ منجابنیاں پر مخص سیاسی تے سماجی خبران دے ساڑے اس خاص بلٹن دے وچ فلحال اینائی ہن میں نو دے ازازت تنواد موسیقی